جیسے جیسے منوشے کی ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے منوشے پرکرتی سے دور ہوتے چلا جا رہا ہے پرکرتی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اسے برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور برباد کر بھی رہا ہے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں پرکرتی کی ہی اُپج ہیں اور پرکرتی جو ہماری ماں ہے جب وہ نہیں رہے گی تو ہم جو اس کے بچے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے کیونکہ جتنی بھی چیزیں مل رہی ہیں چاہے پران وائیو کے روپ میں وائیو ہو یا انجل ہو بھوجن ہو یا سنرکشن ہو یہ سب کچھ اسی سے مل رہا ہے اسی کی گود میں رہ کر ہم زیادہ بکاس کرتے ہیں اور ہماری اُنتی ہوتی ہے اور مانو سماج کی اُنتی پرکرتی کے کارن سے ہی ہوئی ہے اس لیے ہمیں پرکرتی کو بھی سرکشت رکھنے کی ضرورت ہے مجھے یاد آتی ہے ایک بڑی پیاری سی کہانی کی ایک بار ایک بکری جو خیتوں میں گھاس کھا رہی تھی اسی وقت جھاڑیوں سے ایک لومڑی نکلتی ہے اور وہ اس بکری کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے بکری جان بچا کر بھاگتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اُنت میں اسے اَنگُر کے گچھے والی جھاڑیاں ملتی ہیں اَنگُر کی جھاڑیوں کے بیچ میں اندر جا کر بکری چھپ جاتی ہے اور جب اندر چھپتی ہے وہ تو جھاڑیاں اتنی گھنی تھی کہ لومڑی دیکھ نہیں پاتی ہے کہ بکری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ دیکھ نہیں پاتی ہے اور اس کی آڑ لے کر بکری چھپ جاتی ہے لومڑی ڈھونڈتی ہے چاروں طرف لیکن بکری کو ڈھونڈ نہیں پاتی ہے لومڑی چلی جاتی ہے آگے تھوڑی دیر کے بعد جب ملتیوں کا بھے ختم ہو جاتا ہے بکری شانت ہو جاتی ہے تو اس جھاڑی کی طرف دیکھتی ہے اَنگُر کے گچھوں کی طرف دیکھتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے پتے کو لطاؤں کو اَنگُر کو وہ کھانے لگتی ہے اور کھاتے کھاتے پوری طریقے سے جھاڑیوں کو پتوں کو اَنگُر کو کھا جاتی ہے اور کھانے کے بعد اُدھر سے گجرنے والی لومڑی کو اچانک نظر پڑ جاتی ہے اس بکری کے اوپر اور اَنط میں لومڑی بکری کو بھی مار کر کھا جاتی ہے اَخیر کیا ہوا ایسا جس پرکرتی نے شرن دی رکھا تھا اس بکری کو اپنی گود میں اسی کو بکری نے کھا لیا اور اس کے کھانے کے بعد سنرکشن جو مل رہا تھا اسے کھانے کے بعد لومڑی جو حملہ ور ہے جو اس کی جان کی پیاسی ہے اس نے بھی حملہ کر دیا تو ہم سبھی مانو جاتی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے ہم بھی اس بکری کی طرح جس کے شرن میں ہیں جس سے سہیوگ مل رہا ہے جو پرکرتی ماں ہمیں سنرکشن دے رہی ہے ہم اسی کو برواد کر رہے ہیں اسی کو ختم کر رہے ہیں اس کا نتیزہ کیا ہوگا کہ لومڑی روپی آپ ادائے پرکرتی کا آپ ادائے جیسے وہ کم یا برسات کا نہیں ہونا یا بہت زیادہ گرمی کا بڑھنا بہت زیادہ تھنڈ کا بڑھنا تاپمان میں بہت ساری بھی سمتائیں بھو اسخلن انیکوں طرح کی پرکرتی کا پدائیں شروع ہو رہی ہیں تو ہم بھی دھیر دھیر کہیں نہ کہیں ہم بھی مر رہے ہیں ہم بھی کمزور ہو رہے ہیں تو پرکرتی سے ہم دشمنی نہ کریں وہ ہماری ماں ہے سنرکشک ہیں اس کے گود میں رہ کر ہماری پروریس زیادہ بہتر تلی کے سا ہوگی دھنیباد آپ کا دن شکھ ہو موسیقی